جائیں دوستو میں سادک نصرہ سی وی وی نوز کے طرف سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہڑا ڈی ایم آفیس کے پاس روجگار بچاؤ آندولن چل رہا ہے جی سرپس میں چل رہا ہے دیس کے بعد فانڈیشن یہ دیس کے بعد فانڈیشن وہی ہے جو آج پورے دیس میں بے روجگاروں کے خلاف جنگ لڑے ہی ہے یہ کندر سرکار اور راجے سرکار سے کہ پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد طالب علموں کا کیا ہوگا کیا ان کے فیچر کتنی برائیڈ ہے اور ان کے کیا مقصد ہے اور یہ پوری بات کہاں تک ہے یہ بات کو سمجھنے کے لیے میں ان کے کچھ ایکٹیب کاری کرتا سے بات کرنے کا خوشیز کرتا ہوں آئیے میں کچھ لوگوں سے پہلے بات کرتا ہوں اس کے بعد پھر آگے کے بعد آگے باتلائی جائے گی جائیں سر میں صادقوں ساکسی وی وی نوز کے طرف سے سر آپ کا نام کیا ہے سنیل کمار تیواری سر آپ کی پورس کیا ہے دیش کی بات پھرنے کے سٹیٹ کارڈیٹر سر یہ پورگرام کیوں چل رہا ہے یہ ہماری کھنڈر شرکار سے اور راج شرکاروں سے مانگ کہ دیش بھر میں جو ساٹھ لاک پدھ کھالی ہیں انہیں تورند بھرنے کی پرکریہ چالو کی جائے کتنے دیش سے یہ آپ کا عبیان چل لے گی یہ ایک سال سے چل رہا ہے پچھلے ایک سال سے کس کی جگہ پہ کہاں کہاں چلے صرف ہورا میں یہ پورگرام پورے دیش میں پانسو جیلوں میں چل رہا ہے آج کے ڈیٹ میں یہ پانسو جیلوں میں چل رہا ہے سر جیسا کہ میرے پاس خبر ہے کہ پندرہ آغاز کو دلی میں بھی یہ آپ لوگ کا ایجیٹیسن چلا تھا اس کے بارے میں کچھ بات لائی ہے ہاں ہاں بلکل ہم نے دلی میں جنتر منطر پور پورگرام کرنے کی سوچی تھی لیکن دلی کے اندر شرکار نے ہمیں پرمیشن نہیں دی بات دھو کر ہم جس اسطل پر بیٹھے تھے وہی یہ پورگرام کرنا پڑا اور ہم نے وہاں کی تو سر جوگ دینے کے بعد کہ آپ کا یہ جو لڑا ہے یہ ختم ہو جائے گی ہاں اپنا ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ اندر شرکار پارلیمنٹ میں راستے روزگار نیتی بنائے اور اسے پارلیمنٹ میں پاس کر رہا ہے تاکہ عام لوگوں کو روزگار کی گارانٹی ہو سکے سرکاروں تو سر آنکھ اکان بن کر کے بیٹھئے تو سرکاروں تک یہ آواز پہنچایا کیسے جائے یہ اپنے پہنچا رہے ہیں یہ ہمارا کام ہے اور جتنے بھی سنگٹن الگ الگ جگہوں پر لڑ رہے ہیں ہم سبھی کو ایک اتھا کر رہے ہیں اور آنے والے سمیہ میں یہ اندولان دیس کے ہر جیلوں میں ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روزگار بچاندولان ہورا میدن ڈیم آفیس کے پاس چل لئے ہیں اور ان کے ایکٹیپ کارے کرتا سے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان کے صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ روزگاروں کو موکری دی جائے اور ان سب ساٹھ لاکھ پوٹس کو بھری جائے جو کے اندر سرکار اور اسٹیٹ سرکار میں کھلی ہے اور بھی ان کے کیا آگے ان کے کیا یوجنا ہوگی کس طرح سے یہ فانڈیشن کام کرے گا اس پر بھی بات کرنے کے میں کوشش کرتا ہوں سر اس کے بعد آپ کے اگلا اسٹیپ کیا آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں اگلا اسٹیپ ہمارے ہیں پورے دیش میں جو اندرن چل رہا ہے آپ کلکتہ میں دیکھیں میوروڈ پر ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کاری پانسو دنوں سے کچھ ساتھی سو دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں بیہار میں چل رہا ہے مہراشت میں اتر پردیش میں ہر جگہ الگ الگ جو اندرن چل رہا ہے سبھی اندرنوں کو ایک ساتھ کر کر اپنے ایک پروگرام بنائیں گے اور ایک ساتھ حملنگ کریں گے آج آپ دیکھ رہے ہیں بھارترد کے کسان بھی مجبور ہے اپنی مانگوں کو لے کر وہ بھی اپنی مسپ کی گرانٹی چاہتے ہیں لیکن کندر شرکار وعداک دینے کے بہوجود گمبھیر نہیں ہے ان کے شمشہوں کو لے کر ہم ایک ساتھ پورے دیش میں یواؤں کو چھاتروں کو کشانوں کو جوڑ کر ایک لمبا اندولن اور پورے دیش میں دیش کے ہر جلے میں کریں گے تاکہ کندر شرکار ہو یا راج شرکار ہو سبھی کی نیند ٹوٹ جائے ایک مہنہ سے آپ لوگ کا یہ ایسٹیشن چل رہے ہیں سر کھلکتا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھلکتا میں جو ایسٹیشن چل رہے ہیں لگ بھک تین سو دنوں سے چل رہا ہے یہ ہم نے ہی بیٹھے ہوئے ہمارے ایس سی کے چھاتر ہیں ہمارے ٹیٹ کے چھاتر ہیں یواؤں ہیں جو کی میر روڈ میں آج تین سو دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ماں ماتی کی مانوز کی سرکار کوئی سجھ نہیں رہا ہے ان کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے اس کے ساتھ باتشک نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر کے مطابق کہ تین سو دنوں سے ماں ماتی مانوز کے سرکار کے سامنے بے روڈگار اپل کرے کہ انہیں جوب دی جائے پر اب تک ان کی بات نہیں سنی گئی ہے آگے دیکھتے ہیں کہ سرکار ان کی باتیں کب تک سنتی ہیں اس بات کا انتجار ہم کو اور ہمارے تمام درستر کو رہے گا میں صادق مستاج سیوی بینوچ کے طرف سے